موسیقی 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 ہے اگر میں اپنا بکیہ جسم بدل بھی لوں تو کیا حاصل لیکن یہ سب جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا میرا ماضی جو کوئی نہیں جانتا لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام شیخ کرامت ہے اور میں چالگام کا ایک رئیس ترین شخص ہوں اور سوائے اتفاق میرے میدے میں کینسر ہو گیا جس کا علاج ڈاکٹر انوار الحق کر رہے ہیں میرے ماضی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا انہیں علم ہے تو یہ کہ میں آپ سے پورے پانچ سال پہلے ڈاکہ سیام منتقل ہو گیا میرا تعلق ہندوستان کے کسی شہر سے ہے اس پانچ سال کے عرصے سے میرے بارے میں لاتعداد افواہیں پھیل چکی ہیں جن کی تردید یا اتائید کرنا میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا میں تمہیں اپنی کہانی شروع سے سناوں گا مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی کے باقی آٹھ تین میں تمہیں اپنی کہانی سناوں گا تو سنو میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے مہربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی زندہ ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں یوپی کا شہر بدائیوں جہاں میں پیدا ہوا علم و فضل دینی علوم اور علیاء اللہ کے لیے مشہور تھا میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی مجھے بچپن ہی سے دینی تعلیم دی گئی بچپن ہی سے میں نمازوں کا سخت پابند تھا میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا میرے نانا کا تعلق درس و تدریس سے تھا انہوں نے مجھے بھی اس پیشے کے لیے تیار کیا وہ اپنی زندگی میں اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا جب میری اور بیس سال کے قریب ہوئی تو میرے بڑے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے اب میں تنہا اس حویلی میں رہتا تھا جس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا وہ حویلی بہت بڑی تھی جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرد اور گرم جھیل کر منحدم ہو چکا تھا بکیا حصے میں میری رہائش تھی میں نے کبھی اس باقی شکستہ حصے میں جانے کی حمد نہیں کی اس حصے سے مجھے عجیب سا خوف آتا تھا نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا دارومدار صرف درس و تدریس پر تھا لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی بلکہ اکثر مجھے بھوکا بھی سونا پڑتا مخلے پڑوز کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے جن کے والدین نقدی کی صورت میں بھی کبھی کبھار کچھ دے دیتے ہاں یہ تھا کہ مخلے کے مختلف گھروں سے میری لئے کھانا ضرور آتا تھا اور کوئی تہوار آنے پر کوئی نہ کوئی میری لئے ایک آت جوڑا سستے کپڑوں کا بنوا دیتا میں جوان تھا میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا مجھ میں امنگیں تھی اور زویں تھی میری کبھی دل میں خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو بیوی بچے ہو معقول آمدنی ہو مگر میرے یہ خیالات صرف خواب تھے اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہ آتی تھی کہ میں کبھی سکیر زندگی سے نجات پاسکوں میں اندر ہی اندر اپنی اس زندگی سے نفرت کرتا مجھے خود سے حکارت محسوس ہوتی میں ایک نوجوان تھا اور ایسی ذات کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا جا رہا تھا آخر ایسا کیوں ہے کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشت زندگی گزار رہے ہیں میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے جن میں سے اکثر نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا اور بہت کم ایسے رہ گئے جو اب مجھ سے ملنے آتے وہ اپنی حتک محسوس نہیں کرتے تھے مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے جیسے میں ان کے مقابلے میں بہت کم رتبہ رکھتا ہوں میں آدمی ہوں یا میری آدمیت نامکمل ہے مجھے یہ یقین اندر ہی اندر کھاتا رہا ایک شام میں اثر کی نماز پڑھ کر بیزار بیزار سا بیٹھا ہوا تھا میری نظریں سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی میں نے وقت گزارنے کے لیے ان میں سے کتاب کھینچ لی اس سے پہلے میں کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دیتا تھا لیکن جب میں نے اس کی جلد جب بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ کتاب نہیں ایک کلمی نقصہ تھا میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبان لکھا دیکھا تھا اس کلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھے تجسس پیدا ہوا میں پڑھنے لگا وہ نسخہ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا اور میں فارسی زبان سے واقف تھا تحریر کچھ اس طرح تھی ہر زی رو کے دو جسم ہوتے ہیں ایک مرئی دوسرا غیر مرئی ایک کسیف دوسرا لطیف ایک مادی اور دوسرا روحانی مادی وہ جسم ہے جسے ہم آنکوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر روحانی جسم اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں یا اندرونی آنکوں کہ سوا اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہوتی ہے مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو یہ نہیں بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی تصویر کون سی ہے اور جسم کسیف کی کون سی اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک ہی شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں المختصر جو اپنا ہمشکل ہوگا وہی حمزاد ہے یا یوں سمجھ لیں کہ جسم لطیف کا دوسرا نام حمزاد ہے میں بڑے شوک اور جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھتا رہا اس میں جسم لطیف کا یا حمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا مثلا پلک جبکتہی حمزاد اور دنیا کے دوسرے سیرے سے جا کر وہاں تک سے واپس آ سکتا ہے پہاڑوں کی بلندیاں اور سمندروں کی گہرائی کی خبر لا سکتا ہے بڑے سے بڑے وزنی شہ جسے سینکڑوں آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے وہ اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے وہ مشکل سے مشکل مسئلے حل کر سکتا ہے جنہیں عمل یا اکل انسانی کی درستر سے باہر ہو کر کیا جا سکے سخت اور محلک بیماریوں کے علاج تجویز کر سکتا ہے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے اگاہ کر سکتا ہے زمین میں دفن خزانوں کے راز بتا سکتا ہے گمشدہ لوگوں کا پتہ بتا سکتا ہے لوہے اور پتھر کی دیواروں سے گزر سکتا ہے خطرناک سے خطرناک جانور کو ٹھکانے لگا سکتا ہے دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا زیادہ لوگوں کو زیر کر سکتا ہے اس کے علاوہ لاتاد قوتوں کا مالک ہے میں مقلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیو یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی اس کلمی نقصے میں وہ تمام عمل درج سے میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا کیا میری خدا نے سن لی کیا میرے دن بدل جائیں گے اس وقت مغرب کی ازان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا صدقے دل سے اپنے خالے کے حضور جھگ گیا جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خدا کا شکر ادا کیا نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا متعلیہ کرتا رہا اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہ پڑھا سکوں گا اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میرے دو وقت کی روٹی بھی ساتھ لے گئے میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی حالانکہ میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا آشنا سے کچھ رقم ادھار لے کر گزارہ کر سکتا تھا مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا پھر اپنے اندر اتنی حمد کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پھیلا سکتا عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے اور دوستوں اعبابوں کو اس بات سے اطلاع کر دی کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے مجھے یکسوئی چاہیے اس لیے مجھ سے اس عرصے میں نہ ملیں انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کر مزاک اڑایا مجھے ان کی وہ ساری باتیں کڑوی محسوس ہوئیں مگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا میں انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں یہ ہدایت بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے جو اس شخص کو جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے کسی اور کو اس راست سے آگاہ مت کرو کہ تم ہمزاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہو میں نے یہ تمام تیاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایات کو غور سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھی وہ ہدایات کیا تھی کہ کوئی حملہ عورت عمل نہ کرے جس شخص کا کوئی عوض موطل ہو مثلا ہاتھ پاؤں کٹا ہو یا بدن میں کوئی نقص ہو وہ یہ عمل نہ کرے جس شخص کو دماغی مرز ہو مثلا سکتا یا مرگی وغیرہ وہ یہ عمل نہ کرے جب تک کہ وہ پوری طرح تندرست نہ ہو زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرے چاہے خواہ کتنا انتہائی معمولی زخم کیوں نہ ہو بواسیر کے مریض کو عمل نہیں کرنا چاہیے فیلِ ہوانی کے عادی شخص کو بھی عمل نہ کرنا چاہیے کیونکہ عمل کے دوران مجامیت سے قطعی پرہیز کرنا پڑے گا میں نے خود کو تمام شرائط کا پابند بنایا اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایات درجتیں کیامل لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دے گوشت انڈا مچھلی نہ کھائے خوراک زدہ حضم ہو سادہ ہو ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سویا کرے انگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے عمل کے وقت شک و شبے کو دل میں نہ پیدا کرے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ درانے عمل کوئی نہ ٹوکے عمل کرنے کی جگہ اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھے بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے اور سارے یہ کام ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف جانگیا پہنے جو کہ سادہ کپڑے کا ہو غصہ لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری تھی میں نے اپنے لیے عملے آفتابی کا انتخاب کیا اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورج دلو ہونے کے بعد شروع کیا جائے میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا یہ جگہ کھلے میں تھی شکستہ حال اور میری رہائشی حصے کے درمیان میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتخب جگہ پہنچ گیا یہ نو یا دس بجے کا وقت ہوگا عمل مجھے صرف دو گھنٹے کرنا تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ دس بجے سے بارہ بجے تک عمل کیا کروں گا میں نے اپنے تمام کپڑے اتار دیئے ستر پوشی کے لیے میرے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا میں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا اور نزدیک دور کوئی اور سایہ نہیں تھا جبکہ ہدایات میں درج تھا کہ میرے عمل کو کوئی دوسرا سایہ بھی خراب نہ کر دے اب میں نے حسب عادت اپنے سایہ کی گردن کے مقام پر خوب توجہ اور شوک سے دیکھنا شروع کر دیا چند منٹ بغیر پلکیں جبکائے سایہ کو دیکھنے سے میری نظر کچھ تھکنے لگی تو میں نے سایہ سے نظر ہٹا کر اوپر آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا میں عمل کے وہ الفاظ بار بار دھورا رہا تھا جو اس کلمی نسخے میں تحریر تھے میں نے دیکھا کہ آسمان پر وہی سایہ دھندرہ دھندرہ سا نظر آ رہا جو کچھ دیر پہلے میں زمین پر دیکھ رہا تھا خود میرا اپنا سایہ میں نے پلک چبکائی تو آسمان سے سایہ غائب ہو گیا اور پھر میں نے دوبارہ اپنے سارے توجہ زمین سایہ کو دیکھنے میں صرف کر دی میں یہ سب کچھ انہیں ہدایات کے مطابق کر رہا تھا جو میں نے کلمی نسخے میں پڑی تھی یہ عمل مجھے پورے چالیس دن تک کرنا تھا مجھے عمل کرتے ہوئے اکیس دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی خلافے معمول بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی آج جمعیرات کا دن تھا اور میں حسب معمول عمل کرنے میدان میں پہنچ گیا اس دن عمل شروع کرنے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے محسوس ہوا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے ہل رہی ہے میں نے کچھ دیر تو اپنی حالت پر کابو رکھا مگر جب مجھے اچانک ایک زور کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دی اور ایسا لگا کہ حویلی کا پختہ حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے تو میں گھورا گیا میں نے عمل چھوڑ کر ایک دم گرتی ہوئی حویلی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی جون کی تون تھی اب نہ گڑ گڑا ہٹ تھی اور نہ زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی میرے پورے اکیس دن کی محنت اکارت ہو چکی تھی اب مجھے دوبارہ سے عمل شروع کرنا تھا اس لیے کہ کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ اگر عمل کسی بھی سبب سے دو گھنٹے کے دوران رک جائے تو دوبارہ شروع سے دن گننے جائیں اور شروع سے عمل پڑا جائے یعنی وہ جو دن آپ نے پڑھ لیے وہ ضائع ہو چکے ورنہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا میں سمجھ گیا کہ میں جس طاقت کو کابو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میری راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے تاکہ میں اپنا عمل مکمل نہ کر سکوں اور اسے اپنا غلام نہ بنا سکوں مگر میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس طاقت کو ضرور حاصل کر کے رہوں گا اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کھانے پینے کا کہاں سے انتظام کروں میں نے بمشکل چالیس دن کا انتظام کیا تھا اور اب بقی انیس دن کے لیے تو تھا مگر مزید اکیس جو ہیں ان کا کیا کروں گا یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا اور اب تک میں نے جس بات سے گریز کیا تھا آخر اس پر آمادہ ہو گیا میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے کرز لیے اس وعدے پر کہ چالیس دن بعد اسے واپس لوٹا دوں گا مجھے یقین تھا اگر میں نے اپنا عمل پورا کر لیا تو ایش ہی ایش ہوں گے اور روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ ہوگی میں نے ایک بار پھر عمل شروع کیا اس مرتبہ بھی مجھے عمل کے شروع کرتے ہی عجیب ہو جی غریب واقعات سے واسطہ پڑا ترہ ترہ کا خوف ہوا مگر میں عمل کرتا رہا میں نے کسی طرح تیس روز مکمل کر لیے اب منزل مجھے قریب نظر آنے لگی اس دن اتفاق سے جمعرات تھی میں نے جیسے ہی عمل شروع کیا ڈراؤنی اور حیبتناک شکلیں میری نظروں کے سامنے آنے لگیں اور خوفناک آواز نے مجھے ہلا دیا یہ آواز میں دم بدم اپنے نزدیک آتی محسوس کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود میں دل سخت کی یہ عمل پڑتا رہا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ سخت آندھی اور طوفان آنے والا ہے مجھے اپنا سایہ بھی نظروں سے اوجل ہوتا ہوا محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں اس تیز آندھی میں کھڑا نہ رہ سکوں گا اور اس کے ساتھ اڑ جاؤں گا اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی میں گبرا کر حویلی کے پچھلے عصے کی طرف بھاگا ابھی میں حویلی میں داخل بھی نہ ہو پایا تھا کہ میرے ہواس لوٹائے میں نے دیکھا کہ سورج پہلے کی طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے نہ آندھی ہے نہ طوفان اور نہ بارش کے اثار میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں وہاں سے اٹھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا اپنا سب کو چھوڑ کر اس پر اسرار طاقت کو حاصل کرنے میں لگ گیا تھا اب کیا ہوگا یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا اب خوراک بھی ممشکل نو سے دس دن کے لیے رہ گئی تھی اب پھر کرزہ کہاں سے ادا کروں گا جو میں نے اپنے دوست سے لیا تھا میرے دوست کا نام مجید تھا میں نے بڑی مشکل سے پیسے اس سے لیے تھے دوسرا یہ کہ اگر اسے کسی طرح ٹال بھی دیا تو آئندہ خوراک کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے پھر یہ کہ کسی دوسرے دوست سے پیسے مانگ کر قسمت آزمائی جائے اس وقت میرے کام کون آ سکتا تھا میں بڑی شدت کے ساتھ اس پر سوچنے لگا آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ سہراب خان سے مدد لی جائے میں اس کے گھر چلا گیا اور جب کسی طرح میں اسے پیسے دینے پر امادہ کر چکا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لے جاؤ مگر ایک ناجوان آدمی ہو کوئی کام دھندہ دیکھو تمہیں اس طرح زندگی گزارتے ہوئے شرم آنی چاہیے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سر جھکائے سنتا رہا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں کہ مجید وہاں گیا اس نے سہراب کا شاید فکرہ سن لیا تھا وہ آتے ہی بولا یار اسے پیسے مت دینا اس کی عادت ہو گئی ہے بھیک مانگنے کی کچھ دن پہلے مجھ سے پیسے ادھار لے گیا ابھی تک اس نے واپس نہیں کیے سہراب نے اب یہ بات سنی میری طرف دیکھا اور پوچھا کیوں بے کرامت مجید ٹھیک کہتا ہے میں کیا جواب دیتا مجید پھر بول پڑا یہ کیا جواب دے گا اس نے بہیائی کی چادر اوڑ رکھی ہے کتاب لکھ رہا ہوں یار عدیب بنوں گا ارے تو عدیب بنے گا کتاب لکھے گا مجھ جیسے سامپور سوں گیا وہ کیا کہے جا رہا تھا اچھے خاصے بچے پڑھاتا تھا گزر بسر ہو رہی تھی بگر بیٹھے بٹھائے عدیب بننے کا شوق فرمانے لگے محصوف پھر جب بغیر محنت پیسے ملیں تو محنت کون کرتا ہے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ عمل پر لانت بھیج کر دوبارہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں لیکن فوراں خیال آیا کہ اس خبیز کے پیسے کہاں سے واپس کروں گا اور کیا میں زندگی بھارے انہی دکھوں میں گزار دوں گا کیا میرے نصیب میں خوشحالی نہیں میرا عمل پورا ہو گیا تو پھر ساری زندگی سکھ ہی سکھ ہوں گے میں نے اس وقت دل کے فیصلے کو برداشت کر لینا چاہیے مسئلہت اسی میں ہے کہ سوچ کر میں نے پہلی مرتبہ لبکشائی کی مجید نے کچھ کہا ہے درست ہے میری اوپر اس کی رقم ادھار ہے مجھے اس سے انکار نہیں اور نہ صرف مجید کے پیسے لوٹا دوں گا بلکہ تم سے بھی جو پیسے لے رہا ہوں وہ بھی اسی وقت ادا کر دوں گا یہ میرا وعدہ ہے میں جانتا ہوں تم لوگ میرے سچے دوست ہو اور مجھے تم لوگوں پر ناز ہے اس وقت اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا میرا مستقبل بن جائے گا میں کافی دیر ان کی منتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا سہراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور پھر ایک نئے عظم اور حوصلے کے ساتھ چالی دن تک کے لیے حویلی کا بڑا بھاٹک بند کر دیا میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل نہیں چھوڑوں گا چاہے زندگی رہے یا چلی جائے آخر اس طرح زلیل و رسوہ ہونے سے کیا فائدہ میں نے دوسرے دن سے عمل شروع کر دیا دس دن سکون سے گزرے گیارویں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں دکھائی دینے لگی کبھی شیر کی دھار سنائی دیتی جو میرے وجود کو ہلا جاتی تو کبھی حیبتناک بلائیں چیختی مجھ پر حملہ کرتی مگر میں ان سب سے بے پروا عمل میں مصروف رہا دن گزرتے رہے اب وہ دھندلا سا ہیولا رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا جو مجھے آسمان پر نظر آتا اور جون جون دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا کہ کچھ دن بعد وہ زمین پر اترے گا اب مجھے عمل شروع کیے تین تیس دن گزر چکے تھے اور عمل پورا ہونے میں صرف سات دن باقی تھے خدا خدا کر کے یہ کڑے دن بھی میں نے گزار لیے آخری دن پھر مجھے زمین ہلتی محسوس ہوئی مگر اب سب حربے پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا آخری دن کا عمل پورا ہونے والا تھا میرا دل تیزی کے ساتھ سینے میں دھڑک رہا تھا اور آخر وقت پورا ہو گیا اور اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہو عمل کا وقت ختم ہوتے ہی میں تیزی سے حویلی کے پھاٹک کی طرف دوڑا پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا اس کے سر پر سامان رکھا تھا اور چہرہ اس نے چادر میں چھپا رکھا تھا میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے بھائی کس سے ملنا ہے وہ بولا مجھے سٹیشن جانا ہے راستہ بتا دو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کہا اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مڑ کر تمہیں سٹیشن کی عمارت نظر آئے گی یہ کہہ کر میں پھاٹک بند کرنے والا تھا کہ وہ بولا کیا میں چلا جاؤں میں نے کہا ہاں جاؤ وہ پھر بولا کیا میں واقعی چلا جاؤں تم مجھے روکو گے تو نہیں میں نے جنجلا کر کہا اے بھائی میں تمہیں کیوں روکوں گا بڑی خوشی سے جاؤ اس نے پھر کہا سوچ لو میں پھر نہیں آؤں گا پھر مجھے مت بلانا پھر کہتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اب مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا عجیب آدمی ہو یار کہہ جو دیا مجھے تم سے کوئی کاموام نہیں میں تمہیں نہیں روکوں گا نہ واپس بلاؤں گا اچھا تو پھر میں چلتا ہوں یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی میں صرف اس کی ایک جھلک دیکھ سکا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے رکنے کے لیے کہتا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا میں چیخا میرے ہمزاد مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سر ناتا تھا میں نے دیکھا کہ وہ ہو بہو میری شکل کا تھا ناک نقشہ چہرہ مہرہ سب کچھ ہوئی جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں میں نے سوچا اور مجھے چکر آ گیا وہ اس بار بھی مجھے جل دے گیا وہ خود میری اجازت سے چلا گیا تھا میں نے آخر یہ کیا کیا میں وہ ہدایات کیوں بھول گیا کلمی نسخے میں درج تھا کہ ہمزاد یا لطیف جسم کابو میں آنے کے بعد بھی ترہ ترہ سے یہ کوششیں کرتا ہے کہ آمل خود اسے آزاد کر دے اور وہ اس طرح ہر آمل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر جب ایک مرتبہ آمل اسے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمزاد اہد و پیمان کر لیتا ہے شرائط ہو جاتی ہیں تو ہمزاد آمل کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے مجھے میرا ہمزاد دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اس طرح میری ساری محنت بیکار چلی گئی آخری وقت میں یہ شکست مجھے مہنگی پڑ گئی مگر اب میری زندگی کا مقصد اسے حاصل کرنا تھا کسی بھی قیمت میں میں اسے حاصل کروں گا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مگر اب کس طرح پھر چالیس دن لیکن ان چالیس دن میں کھاؤں گا کیا میں پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخر کار میرے ذہن میں ایک ترقیب آ ہی گئی میں دوسرے دن صبح ہی صبح ٹھیکے دار عبدالستار سے ملا اور انہیں بڑی مشکل سے امادہ کیا کہ وہ حویلی کے شکستہ حصے کا ملبہ اٹھوا لیں بہت کم پیسوں پر ورزی ہوئے لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا کرز اتار سکوں اور اپنے لیے بھی کم از کم دو مہینے کے کھانے پینے کا سامان کٹھا کر سکوں ویسے بھی مجھے کیلے کے لیے کسی بہت بڑے سامان کی ضرورت نہیں تھی اور آج کل تو میں نے گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا تھا بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو زندہ رکھنے کے قابل تھا ہر چند کے اس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا میرے رخصاروں کی ہڈیاں بھرائیں اور آنکھیں ہلک میں دھس گئی میں آئینہ دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات مجھے اس حد تک پہنچا دیں گے کام شروع ہو گیا ملبہ اٹھایا جانے لگا ظاہر ہے سینکڑوں من ملبہ تھا ایک دن کا کام تو نہیں تھا میرے دوست میرے اس عمل پر درہ درہ کی قیاس آرائیاں کرتے مگر میں ان سب سے الگ آج کل کسی عمل کی تلاش میں تھا جیسے میں رات کے وقت مکمل کروں میں اس کلمی نسخے کا بڑی توجہ سے متعلیہ کر رہا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ مزدور صبح و صبح آ کر کام شروع کر دیتے تھے اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ نہیں مل رہی تھی آخر میں نے اس کلمی نسخے میں اپنا متعلیہ عمل شروع کر رہی لیا اس کا عمل کا نام عمل شمسی تھا اس کے لیے ہدایات درج تھی کہ ایک کانسی کا چراغ جلا کر ایک صاف سترے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے رات وارہ بجے سے دو بجے تک کے درمیان یہ عمل کیا جائے باقی ہدایات وہی تھی جو اس سے پہلے عمل کے دوران تھی فرق صرف اتنا تھا کہ سورج کی جگہ اب چراغ تھا اور آسمان کی جگہ چھت اب اگر اپنے سائے کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں تو مجھے چھت کی طرف دیکھتے رہنا تھا دوسرا فرق اس عمل میں یہ تھا کہ یہ عمل پہلے سے لمبا تھا یعنی چالیس دن کے علاوہ بائیس دن مزید پڑ گئے ان اکیس دنوں میں مجھے کیا کرنا تھا اس کی تفصیل علک تھی وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے عداد نکال لیں اور جتنے عداد نکال لیں تھے اتنی ہی مرتبہ روز رات کے وقت یہ عمل ایک شیشہ سامنے رکھ کر اپنی شکل پر نظر جمائے ہوئے پڑنا تھا اور دل میں یہ تصور کرنا کہ میرا حمزاد بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا عمل پڑتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر بھی رکھنا تھا اور بعد میں عمل اس پر دم کر کے ایک ایسے چورائے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو چاہ سے لوگ بہت کم گزرتے ہوں یا نہ گزرتے ہوں روٹی رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے اے حمزاد یہ تم کھالو اس کے بعد مجھے واپس آ جانا نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا اور نہ راستے میں کسی سے گفتگو کرنی تھی یہ عمل مجھے روز رات کو ایک مقررہ وقت پر کرنا تھا اور روٹی صبح ہونے سے پہلے کسی منتخب چوراہے پر رکھانی تھی مجھے یہ عمل پورے بائیس روز کرنا تھا اور تئیسویں روز روٹی نہیں پہنچانی تھی اور اگر کوئی خواب میں یا تحریر سے یا زبانی مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کارامت ہو گیا بائیسویں دن سے پھر روٹی پہنچانا شروع کر دینا چاہے اگر حمزاد زبانی کہے تو صرف یہ جواب دینا تھا کہ اب روٹی برابر پہنچائی جائے گی اگر خواب یا تحریر سے کہے تو پھر جواب کی ضرورت نہیں اس کے بعد مجھے پسے پوش چراغ جلا کر چالیس دن یہی عمل کرنا تھا اور عمل کے دوران اپنے چاروں طرف حصار کھینجنا تھا میں نے عمل شمسی کے بارے میں پوری تفصیلات کو اچھی طرح ذہن نشین کیا اور اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دیا ابھی مجھے عمل شروع کیے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ برسات چروع ہو گئی حویلی کے شکستہ ملبے کا اٹھانا کچھ دن کے لیے ٹھکے دار نے بند کر دیا میں نے شہر سے باہر ایک چوراہے کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا کہ میں ہر رات صبح سے پہلے وہاں ایک روٹی رکھایا کروں گا میں پابندی سے اپنے عمل پر قائم تھا کئی مرتبہ روٹی رکھ کر لوٹتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا کئی بار ایسا لگا جیسے موجہ کوئی پکارتا ہے میں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا ایک مرتبہ تو مجھے اپنے مرہوم نانا کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہے تھے بیٹے تم ادھر آؤ کیوں پریشان ہو میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں سنو ادھر آؤ اچانک چلتے چلتے میرے قدم رک گئے میرے خیال میں یہ ذہن تیزی سے آیا کہ یہ نانا کی آواز نہیں میرا فریب ہے نانا کو مرے تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے یقینا یہ وہی طاقت ہے جو مجھ سے عمل کو رکوانا چاہتی ہے تاکہ میں اسے اپنے کابو میں نہ کر سکوں اس خیال کے تحت میں پھر چل پڑا اس مرتبہ ایک عورت کی چیخ نے میرا پیچھا ہلا دیا اندھیری رات اور دور دور تک سرناٹا شہر سے باہر ویرانہ قریبی ایک قبرستان مجھے ترہ ترہ کے خیالات ستانے لگے مگر میں جی کڑا کے سب سنتا رہا اور در گزر کرتا اپنی حویلی کی طرف چلا رہا تھا پھر تو یہ ہر رات کا معمول بن گیا مجھے کوئی نہ کوئی حیبتناک واقعہ پیش آ جاتا میں نے بائیس دن پورے کر لیے اور جیسے ہی اپنی حویلی آ کر صبح کی نماز پڑھ کر میں سویا میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں حسار کھینچے عمل پڑھنے میں مصروف ہوں کہ حسار سے باہر مجھے ایک شخص نظر آیا اس شخص کی پشت میری طرف تھی اس شخص نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اس کے ساتھ میں کچھ لکڑیاں نہ جانے کہاں سے آ گئیں وہ لکڑیاں جمع کرتا اور جب خاصی جمع ہو گئیں تو اس نے کسی نادیدہ شخص سے بکار کر کہا اینٹیں اور دوسرے علمے بہت سی اینٹیں جمع ہو گئیں اس شخص کے پاؤں کے پاس رکھی تھی جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھی اس آدمی نے ذرا فاصلے سے اینٹیں تلے اوپر رکھ کر ایک چولہ سا بنا دیا پھر اس میں لکڑیاں رکھنی اب تک اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا کڑھاؤ اس شخص کی آواز پھر بلند ہوئی اس مرتبہ میں چونک پڑا اس لیے کہ اس کی آواز میری آواز سے ملتی جلتی تھی میں نے دیکھا کہ دوسرے علمے چولے پر ایک بڑا سا کڑھا رکھا ہوا تھا پھر وہ شخص زور سے چیخا اس میں اب تیل بھی ڈالو اب میں نے دیکھا تو ایسا لگا تین کے کنستر جن میں سرسوں کا تیل بھرا تھا خود بھگود آ کر اس کڑھاؤ میں اپنا تیل اُلٹ رہے تھے جبکہ انہیں اُلٹنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا میں اسی طرح حسار میں بیٹھا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جب اس تیل اس بڑے کڑھا میں لبلہ بھر گیا تو اس شخص نے چولے میں آگ لگا دی کچھ دیر بعد تیل کھولنے لگا اس شخص نے پھر کسی نا نظرانویہ علیہ کو اپنی طرف بلایا اور کہا شیخ کرامت کو بلاؤ اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میں اس کے پیروں کے پاس پڑا ہوں میرے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں میں حسار میں بیٹھا سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میری اکل حیران تھی میں جبکہ حسار میں موجود ہوں تو وہ کون ہے جو اس شخص کے پیروں کے پاس بندہ ہے لیکن مجھے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا اس شخص نے بڑے اتمنان سے اپنی کمرے بندہ ہوا خنجر کینچا اور میری گردن پر پھیر دیا یعنی میرے اس جسم کی گردن پر جو حسار سے باہر تھا جو میرا ہمشکل تھا میرے مو سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی مگر میں نے عمل پڑنا نہ چھوڑا اس شخص نے میرے ہمشکل کا گلہ کاٹ کر الگ کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے کٹے ہوئے نرخرے سے تازہ تازہ خون بہرہ تھا اور پورے کمرے میں پھیل رہا تھا پھر اس آدمی نے میرے دوسرے وجود کے پاؤں کٹے اس کے بعد اس نے میرے پاؤں اور سر پکڑ کر کھولتے ہوئے کڑاہے میں ڈال لیے اور پھر چند لمحے بعد ہی انہیں نکال لیا وہ میرا سر کھا رہا تھا اچانک اس کا رکھ میری طرف ہو گیا اور میرے مو سے چیخ نکل گئی کیونکہ وہ میرا ہمشکل تھا چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی میں سمجھ گیا کہ یہ ڈراؤنا اور بھیانک خواب اس طاقت کی طرف سے میرے لیے ایک طرح کی تنبیہ ہے لیکن میں تو اپنی زندگی کا حاصل ہمزاد کو قابو کرنا بنا چکا تھا اس لیے رات ہوتے ہی میں نے اپنا عمل شروع کر دیا آج سے مجھے چراغ جلا کا لمر کرنا تھا اور آج روٹی بھی نہیں پہنچانی تھی میں نے اپنے چاروں طرف حصار کھینچا اور اس کے بعد عمل شروع کر دیا میری پوش چراغ کی طرف تھی اور میرا سایہ میرے سامنے پڑ رہا تھا اس وقت رات کے ٹھیک بارہ بجے تھے ابھی مجھے عمل شروع کی ایک گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس بند کمرے میں میں صرف اکیلا نہیں کوئی اور بھی موجود ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہوا کا ایک تیز و تند جھونکہ کمرے میں داخل ہوا مجھے ایسا لگا جیسے چراغ کی لو وہ بہت زور سے تھر تھرائی ہو مگر کمرہ روشن تھا جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی بھی میرے پیچھے چراغ جل رہا ہے مگر اس تیز ہوا میں چراغ بجھا کیوں نہیں اس خیال کے تحت مجھے یاد آیا کہ سب میرا وہم اور فریب بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں پوری توجہ سے عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا میرا سایہ بھی کامنے لگا جیسے چراغ کی لو بہت تیزی کے ساتھ تھر تھر تھرہ رہی لیکن اب لگتا تھا جیسے چراغ کی لو بجھ جائے گی میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے میرے کمرے کا دروازہ بند ہے اور ابھی کمرے میں تیزی کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں آئی یہ سب اس نادیدہ اور پرسرار طاقت کے کرش میں ہیں جسے بس کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر آندی کا سا شور سنائی دیا اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حصار سے باہر کوئی شخص میری طرف پشت کیے کھڑا ہے میں چونک پڑا یہ تو کتعی خواب والا آدمی معلوم ہوتا تھا چند لمحوں میں اس بات کی تصدیق ہو گئی جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا بلکل وہی کام ہو رہا تھا اور جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ اجنبی شخص میرے ہمشکل کا سر کھا رہا ہے اور اس کا چہرہ میری طرف ہے تو میرے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی میں اسے دیکھنے پر مجبور تھا اس لیے کہ وہ میرے سائے کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اپنا عمل جاری رکھنے کے لیے سائے کی طرف دیکھنا لازمی تھا یہ سارا منظر میرے سائے کے برابر نظر آ رہا تھا میں نے اپنے عمل کی رفتار تیز کر دی اس سے میرے دل کو تقویت ہوئی سائے پر آنکھیں جمائے مجھے کافی وقت گزر چکا تھا اور اب میری نظریں تھکنے لگیں تھی میں نے سائے سے نظر ہٹا کر چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا میں نے چھت کی طرف دیکھا ہی تھا کہ میں حران رہ گیا چھت غائب تھی اور اسمان پر تارے نظر آ رہے تھے جو چمک رہے تھے میں چکرا گیا آخر چھت کہاں گئی لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ بھی فریبے نظر ہو سکتا ہے میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ ایک دھندلہ ساہیولا اسمان میں نظر آ رہا ہے اسی وقت میں نے پلکیں جبکائیں اور اب جو نیچے اپنے سائے کی طرف نظر کی تو نہ اس کے قریب میرا ہمشکل کا کٹا ہوا سر تھا اور نہ میرا وہ ہمشکل اب عمل کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا مجھے کہیں دور سے ازان کی آواز سنائی دی اور میں نے عمل پڑھنا ختم کر دیا یہ عمل مجھے رات بارہ سے صبح ازان تک پڑھنا تھا میں حسار سے باہر آیا چھت کی طرف دیکھا تو چھت اپنی جگہ موجود تھی کمرے میں سب کچھ اسی طرح تھا جیسے رات کو تھا میں نے بڑی سخت اور عذاب ناک رات گزاری تھی فجر کی نماز پڑھ کر میں سو گیا سو کر اٹھا تو مجھے اتنا یاد تھا کہ میں نے خواب میں حمزاد کو دیکھا جس نے مجھے روٹی نہ پہنچانے کی شکایت کی ہے میں نے سوچا اس کا مطلب ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے روٹی کہیں کسی چرائے پر جا کر نہیں رکھنی پڑے گی دوران اپنے حسار کے اندر اس پر دم کر کے رکھنی پڑے گی اور عمل ختم کر کے روٹی حسار میں ہی چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کمرہ خالی چھوڑنا ہوگا رات ہوئی میں نے یہی کیا اور صبح جب میں اپنی حویلی کے ایک دوسرے کمرے میں نماز پڑھ کر اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عمل کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر گنگ رہ گیا کہ روٹی غائب تھی جبکہ میں کمرہ باہر سے لگا کر تالا گیا تھا اور نماز پڑھ کر آنے کے بعد میں نے خود کھولا تھا میرا عمل پورا ہونے میں اب صرف نو دن باقی تھے دوپہر کا وقت تھا میں زہر کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے اٹھا تھا کسی نے پھاٹک کھٹ کھٹایا میں نے اٹھ کر پھاٹک کھولا دیکھا تو ٹھکے دار اب دوسرے تار کھڑے تھے وہ مجھے دیکھ کر بولے میاں یہ تم نے کیا ہلیہ بنا رکھا ہے صورت نہیں پہشانی جاتی آخر کن چکروں میں ہو تم تم تو ایسی اپنی حویلی میں قید ہو گئے کہیں دکھائی نہیں دیتے دن رات گھر میں پڑے رہتے ہو کچھ پتا تو چلے کیا معاملہ ہے میں نے خان صاحب کو اندر بلایا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر بولا بس خان صاحب ایسا ہی ایک کام ہے جس کے لیے مجھے تنہائی چاہیے خان صاحب میری بات سن کر ہنسے اور بولے میاں صاحبزادے کیا کیمیاں بنا رہے ہو اما اس چکر میں نہ پڑنا اچھے اچھے خان ٹھکانے لگ گئے لاکھوں کے گھر خاک ہو گئے آتھ کچھ نہ آئے گا جو پاس میں جمع پونجی ہے وہ بھی گمہ بیٹھ ہو گئے میں نے کہا خان صاحب میرے پاس کون سی ایسی دولت رکھی ہے جو یہ شوک بورا کروں گا اور پھر کیمیاں گری سے میرا کیا تعلق میری بات سن کر خان صاحب نے کہا خیر میاں تم جانو میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کل سے کام شروع کر آ دوں بارش بند ہو گئی تمہارا کی خیال ہے میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی اس کے بعد خان صاحب چلے گئے دوسرے دن پھر ملبا اٹھنے لگا حویلی پرانے وقتوں کی بنی تھی اینٹ کی جگہ پتھر بھی استعمال کیا تھا خان صاحب اینٹیں پتھر اور دوسرا سامان اٹھوانے میں مصروف تھے خان صاحب دل کے ذرا خصیصی واقع ہوئے وہ رتی بھر ملبا بھی حویلی میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے میں اپنے عمل میں مصروف تھا اور اب اس عمل کی آخری رات تھی اس رات مجھے پوری طرح سے محتاط اور ہوشیہ رہنا تھا میرے علم میں تھا کہ میرے مستقبل کا داروں مدار اسی رات پر ہے مجھے نہ ڈرنا ہے نہ اپنا عمل چھوڑنا ہے اس رات میں تمام راتوں سے زیادہ مستعد اور چاکو جو بند تھا مگر خلاف معمول وہ رات سکون سے گزر گئی عمل ختم کر کے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی ایک دم مجھ پر غنود کی ستاری ہو گئی جو اس سے پہلے ایک دم اس طرح کبھی تاری نہیں ہوئی تھی میری آنکھیں کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر کھلی میں کچھی نیند اٹھ گیا کوئی میرے کمرے کا دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا میں نے دیکھا کہ آٹھ دس مزدور دروازے کے باہر کڑے ہیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر بولا جی چراغ میں نے کہا کیا بات ہے صاف صاف بتاؤ کیا چراغ لگا رکھی ہے کیا کہنا چاہتے ہو تم میں نے پوچھا کافی دیر بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی بات کا اصحار کر سکیں ان کی بات سن کر میں چکرا گیا انہوں نے بتایا کہ وہ شکستہ حویلی کے ایک حال نماز کمرے کی ایک بنیاد کھوت رہے تھے کہ تقریباً دس فٹ نیچے ان میں سے کسی ایک ایک قدال کسی چیز سے ٹکرائی جس سے ٹکرانے کے بعد بلکل ایسی آواز آئی جیسے ایک قدال کسی دیگ یا کسی پیتل کے برطن سے ٹکرائی ہو وہ سمجھے کہ یقیناً یہاں کچھ دفن ہے انہوں نے جلدی جلدی آس پاس کا ملبہ صاف کیا لیکن ملبہ ہٹانے کے بعد وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا کسی نے بنیاد پھر پھیک کردال چلائی پھر ویسی آواز سنائی دی انہوں نے جلدی جلدی بنیاد میں لگی ہوئیں ایٹیں ہٹانا شروع کی لیکن ایک مرتبہ ایٹیں ہٹاتے یا تیاتے سب اچھل پڑے بنیاد میں دس فٹ نیچے ایک خانہ سا بنا ہوا تھا جس میں کانسی کا چراغ رکھا تھا جو روشن تھا کانسی کا چراغ میں نے سوچا میں بھی تو اپنے عمل کے لیے ایک ایسا ہی کانسی کے چراغ لائیا تھا میں ایک دم چونگ گیا ایک دم میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں میرا چراغ رکھا تھا میں چونگ پڑا چراغ غائب تھا میں نے مزدوروں سے کہا تم لوگ چلو میں ابھی آتا ہوں ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کمروں میں اپنا چراغ ڈھونڈا مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا میں صبح کمرے کا دروازہ لگا کر سویا تھا اور مزدوروں کے آنے پر میں نے خود دروازہ کھولا تھا پھر چراغ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا جبکہ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہ تھی جس کے ذریعے کوئی کمرے میں داخل ہو کر چراغ چراغ کر لے جاتا چراغ سے مایوس ہو کر میں کمرے سے نکلا اور حویلی کے شکستہ حصے کی طرف چل دیا میں نے دیکھا کہ اب ٹھیکے دار عبدالسطار خان بھی موجود تھے اور مزدوروں کے ہمراہ وہ بھی کچھ حیرت زیادہ دکھائی دے رہے تھے میں ان لوگوں تک پہنچا وہ اس جگہ سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے جہاں خدائی کا کام ہو رہا تھا میرے آنے پر ٹھیکے دار نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کیا ماجرہ ہے مزدور خدائی کرنے اور ملبہ اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں خدا جانے کیا چکر چل پڑا چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ کہہ کر میں اس طرح بڑا جدر بوزدوروں کے بقول یہ حادثہ پیش آیا تھا میرے آگے بڑھتے ہی خان صاحب کی حمد بندی اور کچھ مزدور بھی ہمارے ساتھ چل پڑے میں نے اس جگہ جا کر دیکھا کہ واقعی ایک جگہ تقریباً دس فٹ نیچے ایک منیاد میں چراغ روشن تھا پہلے میں کچھ جچکا مگر پھر حمد کر کے نیچے اترا اور چراغ اس جگہ سے اٹھا لیا وہ اب بھی اسی طرح چل رہا تھا میرے اس طرح چراغ اٹھا لینے پر کچھ لوگوں کے چہرے پر حیرت آ گئی یہ چراغ یہاں کس نے رکھا تھا میں نے مزدوروں سے مخاطب کر کے سختی سے پوچھا میرا خیال تھا کہ مزدوروں ہی میں سے کسی نے حرکت کی ہے مگر میرے اور ٹھکدار کے لاکھ سختی سے پیش آنے کے باوجود مزدور بتانے پر تیار نہیں ہوئے انہوں نے قسم کھا کا غر یقین دلایا کہ چراغ انہوں نے اسی طرح بنیاد کے اندر جلتا ہوا دیکھا تھا یہ چراغ میرے خیال کے مطابق وہی تھا جس کے ذریعے میں نے اپنا عمل شروع کیا تھا میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چراغ کو بجھا دیا اور باہر نکل کر ٹھکدار سے بولا یہ چراغ میرا ہے کل ہی اسے میرے کمرے سے کسی نے چورا لیا اور یقینا یہ حرکت کام کرنے والوں میں سے کسی کی ہے فکر کی کوئی بات نہیں کسی نے مجھے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش ہے میرا خیال ہے کہ آپ کام شروع کرا دیجئے ٹھکدار میری باتوں سے مطمئن ہو گیا ہر چند کہ میں ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا اور میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرہ ہے ٹھکدار نے مزدوروں سے کام جاری رکھنے کے لیے کہا لیکن ان میں سے کوئی بھی کام کرنے پر تیار نہیں ہوا اور مجبورن ٹھکدار کو کہنا پڑا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا حساب لے کر چلے جاؤ کل میں دوسرے مزدوروں کا انتظام کرلوں گا ان سب کو چھٹی دے دی گئی لیکن ٹھکدار صاحب کا خیال غلط ثابت ہوا وہ دن بھر دوسرے مزدوروں کی تلاش میں رہے مگر یہاں کوئی بھی کام کرنے پر راضی نہ ہوا تمام شہر میں یہ عجیب واقعہ مشہور ہو گیا اور یہ خبر میرے دوستوں تک بھی پہنچی وہ بھی اس کی تصدیق کرنے میرے پاس آئے غرض کے دن بھر لوگ آتے رہے اور وہ جگہ دیکھتے رہے جہاں سے چراغ نکلا تھا عشاء کی نماز پر کر آج پہلی مرتبہ میں نے رات کو سونے کی تیاری کی عمل تو پورا کر چکا تھا اور اب کسی قدر مایوس نہیں تھا اس لیے کہ آج پورے چالیس دن مکمل ہو چکے تھے لیکن اب میں اس پورسرار طاقت نے خود گوبی تک ظاہر نہیں کیا تھا نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس چراغ کو اٹھایا اور زور زور سے زمین پر گسنے لگا مگر لاحاصل اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا اس کے بعد میں نے چراغ اپنے تکیہ کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے تیار ہو گیا لیکن نید جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی اب کیا ہوگا کیا میں دوبارہ عمل شروع کروں میں سوچ رہا تھا پھر اس زندگی کی طرف لوٹ جاؤں دو تلخیوں اور ناکامیوں اور محرومیوں سے بھری پڑی ہے بہت دیر تک میں غور کرتا رہا پھر میں نے سونے کی کوشش کی مگر نیند ابھی بھی دور تھی مجھے نیند نہیں آ رہی شاید اس لیے کہ آج رات میں بھوکا ہوں میں خود سے سوال کر رہا خود ہی ان کا جواب دے رہا تکن اور بھوک کے ساتھ ناکامی کے احساس نے مجھے نٹھال کر دیا مجھ برغنودگی سچھانے لگی اور قریب تھا کہ میں سو جاتا مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سرہانے سے تکیہ کھینچ لیا ہو میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا تکیہ پلنگ کے نیچے پڑا ہوا تھا میں نے جھک کر تکیہ اٹھا لیا کمرے میں ہلکی ہلکی لانٹین کی روشنی پھیلی تھی جس کی لوگ میں نے لیٹنے سے پہلے مدھم کر دی تھی میں نے سوچا کہ سوتے میں خود مجھ سے ہی تکیہ گر گیا ہوگا یا شاید میرا وہم ہے کہ کسی نے میرے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا ہو میں پھر لیٹنے لگا اور ابھی میں نے کمر بھی سیدھ نہیں کی تھی کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی میں خوفزدہ ہو گیا اور لیٹے لیٹے آنکھیں پھار پھار کر ہی دردہ دیکھنے لگا کمرہ خالی تھا کون تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا یہ کنینن یہ کوئی نادیدہ طاقت ہے ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اٹھ کر چادر زمین سے اٹھا لوں یا نہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پھر میرے سر کے نیچے سے تکیہ سرکا رہا ہے اس برطمہ میں اچانک اٹھ بیٹھا کون ہو تم میں نے پوچھا لیکن میری آواز کام پر ہی تھی میرے سوال کے جواب میں آواز آئی در گئے میں جاگ رہا ہوں اور تم سو رہے ہو میں نے خلاوں میں گھرتے ہوئے کہا کون ہو تم سامنے کیوں نہیں آتے وہ کہنے لگا تم میرا دھیان کرو تو میں تمہیں نظر آؤں نا مجھ پر خوف تاری ہونے لگا میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اس سے کچھ فائدہ نہیں میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں کہ تمہارے آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ جاؤں گا دوبارہ آواز آئی پھر کون ہو تم میں نے ہلکی سی آواز میں کہا ارے تم خود اپنی آواز نہیں پہچان سکتے اب جو میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جیسے وہ میری ہی آواز تھی مگر اس سے آگے میں کچھ نہ سوچ سکا وہ کہنے لگا مجھ سے ڈرو مت میں تمہارا جسم لطیف ہوں میں تمہارا ہمزاد ہوں جس کے لیے تم نے اتنے دن دکھ جلے ہیں میرا تصور کرو یعنی خود اپنے جسم کا میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا یعنی تم مجھے نظر آنے لگو گے میں نے پوچھا کیا تم مجھے مل گئے ہو میری آواز میں خوشی تھی جس کے لیے میں نے مہینوں یہ مصیبت جھیلی تھی پھر جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی میں اچھل پڑا خود میرا جسم ہی میرے روبرو کھڑا تھا تم تم میرے ہمزاد کیا تم وہی ہو میں خوشی سے حق لانے لگا میں تم سے جو بھی کہوں گا کیا تم وہ پورا کرو گے یقیناً ایسا ہی ہوگا میں تمہارا ہر حکم مانوں گا مگر اس سے پہلے ہمارے تمہارے درمیان کچھ شرائط تیہ ہو جائیں ہمزاد نے بولا میں نے بے سبری سے پوچھا وہ کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں اپنے کابو میں کیا ہے اور یہ کرسہ کتنا ہوگا تم مجھے آزاد کب کرو گے ہمزاد نے پوچھا میں اس کی طرف دیکھ کر بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں وہ کہنے لگا خوب سوچ سمجھ کر جواب دو تم بہرحال اس معاہدے کے پابند ہوگے ہمزاد پھر بولا میں نے کہا سو برس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بے حد تنگ حال اور پریشان ہوں میں اپنی یہ قسم پرسی اور غربت کو دور کرنا چاہتا ہوں میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا میں نے سوچا تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ سو برس تک جیا ہوں گا تو ایک طرح سے میں نے اپنی ساری زندگی کے لیے ہمزاد کا قرب حاصل کر لیا تھا میری بات سن کر وہ بولا منظور ہے لیکن تمہیں بھی ایک میری شرط کا خیال رکھنا پڑے گا وہ یہ کہ تم ہر وقت پاک رہو گے یہ کس طرح ممکن ہے میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تمہیں طلب کروں تو پاک رہوں اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اسی وقت میرے پاس آوگے جب میں تمہیں پکانوں یا تمہارا تصور کروں میں تم سے اس بات کا عہد کروں گا کہ میں ناپاکی کی حالت میں تمہیں کبھی نہیں بلاؤں گا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اگر تم مجھے بلاؤ گے بھی تو اس حالت میں خود بھی نہیں آسکتا اس لیے کہ میں ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم بجا لاؤں گا جو بھی میری دسترس میں ہوگا اگر تم واقعی پرسرار طاقتوں سے ناش نہ ہو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں حمزاد بولا نہیں میں تمہاری طاقتوں سے واقف ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہاں ایک بات ضرور بتاؤ کہ جب میں تمہیں طلب کروں گا حمزاد نے جواب دیا میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے دکھائی دو وہ بھی اس وقت جب میں تمہیں بلاؤں اور جب میں اشارہ کروں ہاتھ سے تو تم جاؤ ٹھیک ہے مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میری شرط کا بھی پاس کرو گے حمزاد نے کہا میں نے کہا تم مجھے اپنے وعدے کے خلاف نہیں پاؤ گے پھر میرا حمزاد بولا اس وقت تمہیں کچھ چاہیے کیا کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے پوچھتے ہی مجھے ایک دم اپنی بھوک یاد آگئی اور میں نے جلدی سے کہا مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے کہیں سے اگر کھانا مل سکے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا کھاؤ گے میں نے کہا گوشت ہو تو کیا ہی بات ہے ویسے اس وقت دال بھی چل سکتی ہے کیونکہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے حمزاد نے کہا میں لاتا ہوں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا وہ جگہ اب خالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی جگہ کھڑا تھا پھر ایک دم آگیا اور کہنے لگا یہ لو یہ بھونا ہوا گوشت ہے یہ اتنا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چاہو تو گرم کر لو اگر زیادہ بھوک لگی ہو تو ایسے ہی کھالو حمزاد میری طرف دیکچی بڑھاتے ہوئے بولا میں نے ہاتھ بڑھا کر دیکچی دیکھی تو واقعی اس میں بھونا ہوا گوشت موجود تھا گوشت دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں نے گرم کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا اور میں ہاتھ ڈال کر بوٹیاں کھانے لگا جب خوب پیٹ بھر لیا تو پانی پی کر میں نے دیکچی کمرے میں ایک طرف رکھ دی اس میں اگر بھی گوشت باقی تھا جس کے لیے میں نے سوچا کہ صبح اکام آ جائے گا اور کچھ یہ آواز سن کر میں چونک پڑا میں کھانے میں اتنا مگن تھا کہ میں نے حمزاد کو فراموش کر دیا میں نے کچھ سوچ کر کہا ایک بات بتاؤ میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں گیا اور وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں یہ تمہارا آخری امتیان تھا اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے جبکہ مجھے امید تھی تو آج میں تمہارے قبضے میں آ جاؤں گا مگر تم نے حمد کر کے چراغ گل کر دیا اور اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے میں نے کہا تو وہ تمہاری حرکت تھی وہ کہنے لگا خیر جو ہوا ٹھیک ہوا یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے حمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے اب تم جا سکتے ہو میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی غائب ہو گیا میری آنکھیں نیند سے بوجل ہو رہی تھی میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا چکا تھا کیونکہ کئی مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا میں ایسا سویا کہ صبح کافی دیر سے اٹھا پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی جب سے میں نے ہوش سمالا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی میں اٹھ کر نہایا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا دن بدل جائیں گے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں تاہم حمزاد کو قابو میں کر لیا اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کر چلوں گا میں ایک باعزت زندگی گزاروں گا دوستوں نے فریب دیا غریب سمجھ کر میرے ساتھ برا سلوک کیا مجھ پر تنس کیے ان لوگوں نے میں نے ان سے ملنا جننا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں تھا اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں اور میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا میں شہانہ زندگی بسر کروں گا پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر تنس کرتا ہے کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا یہ سوچ کر میں نے رات والی دیکچی نکالی اور باقی گوشت بھی کھا لیا میں جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے انچا تھا میرے جسم پر کپڑے پھٹے پپیون لگے اور میلے تھے مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا احساس تھا تو صرف اسی بات کا کہ میں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا اور اب میں حمزاد سے کئی طرح کی کام لوں گا دنیا دیکھے گی کہ شیخ کرامت علی کس طرح کی زندگی جیتا ہے دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل اردو ناؤ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ